السلام علیکم دوستوں دوستوں کیسے ہیں آپ میری دعا اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سممہ آمین دوستوں آج کا ہمارا ٹوپک ہے محمد آمیر پاکستانی قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کھل رہی ہیں اور پہلے میں تھوڑی سی آپ کو ان کی ہسٹری بتا دوں جب یہ نئے پاکستان کی ٹیم میں آئے تھے تو یہ سولہ سترہ سال کے تھے یا اٹھارہ سال کے تھے اور انہوں نے اچھی خاصی کرکٹ کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا اور ان کی ایک دھاگ بیٹھ چکی تھی بہت ہی کم عمری کے اندر اس کے بعد ایک سکینڈل آیا سٹے بازی کا انگلینڈ کے اندر اس میں یہ بھی ملوث پائے گا ہے جس کی بنیاد پر ان کے اوپر بینڈ لگا چھے آٹھ سال بعد یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں دوبارہ واپس آئے واپس کیا آئے ان کو کرکٹ بورڈ نے مافی نامہ آگے پیش کرا اور ان کے اوپر جدو جہد کی بھاگ دوڑ کری اور ان کو واپس کرکٹ ٹیم میں لے کر آئے تو ان کے اوپر اتنی محنت کرکٹ بورڈ نے کری کہ وہ کرکٹ بورڈ ہی بہتر جانتا ہے اچھا جب یہ کرکٹ ٹیم میں آگئے انہوں نے دو چار پانچ میچیز کھیلے اس کے بعد انہوں نے ٹوپی ڈرامے شروع کر دیا میرے کمر میں درہ دو رہا ہے میرے پیروں میں درہ دو رہا ہے میرے سر میں درہ دو رہا ہے اور میں ٹیسٹ میچ اور ونڈے میچ نہیں کھیلوں گا میں صرف ٹی ٹوئنٹی کھیلوں گا کرکٹ بورڈ نے بولا بھائی انہوں نے تم پر اتنی محنت کری ہے اپنا پیسہ لگایا ہے اپنا ٹائم بیسٹ کر رہا ہے اور تم آکے اب ٹوپی ڈرامے کر رہے ہو کہ میں ٹیسٹ میچ نہیں کھیلوں گا تو پھر ان کو لات مار کے بھگا دیا گیا اچھا اب یہ بولنے بھائی میں بچہ تھا مجھے پتا نہیں تھا سٹے بازی کیا ہوتی ہے فلانہ کیا ہوتا ہے کھانا تم مو سے کھا رہے ہو سانس تم ناک سے لے رہے ہو آنکھوں سے تم دیکھ رہے ہو پوری دنیا میں تم گھوم رہے ہو تمہیں سٹے بازی کا نہیں پتا سب سے بڑی بات تم پاکستانی ہو تمہیں یہی نہیں پتا چٹنگ فرارٹ کیا ہوتا ہے ہے تم جھوٹ بول لے ہو بکواس کر رہے ہو اوپر سے تمہاری کمر میں پیروں میں درد ہو رہا ہے ٹیسٹ میچ کھیلتے ہوئے خالی گراؤنڈ ہوتا ہے تمہیں مزہ نہیں آتا کیونکہ ونڈے میں اور ٹی ٹوئنٹی میں ہزاروں لڑکیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں تو تمہیں مزہ آتا ہے تم جوش اور جذبے سے بولے کر آتے ہو تو بارہل تمہیں ٹیسٹ میچ کی وجہ سے لائے تھے ٹیسٹ میچ جو نہیں کھیل سکتا ہمیں ایسے کھلاری کی ضرورتی نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو بتاؤں کہ یہ کب ٹیم میں واپس آئیں گے ان کی کب انٹری ہوگی تو بھائی ایسے کھلاریوں کی نہ انٹری ہوگی نہ یہ زندگی بھر واپس آئیں گے کیونکہ یہ چاہتے ہیں اپنی منتق اپنی مرضی ٹھیک ہے نا تو یہ وہ ایک معاورہ ہے نا کہ میری کرکٹ میری مرضی تو جس نے بھی یہ بولا نا میری مرضی جس نے بھی بولا میں تو میں کے اوپر تو چھوڑی یہ میں والا بندہ نا پاکستان میں چلتا ہے اور نہ ہی کرکٹ میں چلتا ہے اب رمیز راجہ ہیڈ ہیں پی سی بی کے چیر میں نے جب سے میں نے ہوش سمالا ہے تو رمیز راجہ بھی ایک ٹکے کے پلیئر نہیں تھے میں نے ان کی بھی کرکٹ دیکھی ہے میں ان کا کوئی بہت بڑا فین نہیں ہوں صرف یہ کمنٹری اچھی کرتے ہیں باقی کرکٹ یہ کیسی کھیلتے تھے میں نے ان کی کرکٹ دیکھی ہوئے ان سے اچھی جو ہے نا میں کہہ رہا ہماری گلی کے بچے کھیلتے ہیں ان کی آپ بیٹنگ دیکھ لیں یہ کس طرح کی بیٹنگ کرتے تھے دو دو سو بولے ہویا تھی تھی اور ان کے 48 رنز ہوتے تھے اس پر یہ آؤٹ ہو جایا کرتے تھے اس طرح کی ان کی بیٹنگ تھی میں نے ان کی بیٹنگ بھی دیکھی انہوں نے بھی کوئی لٹھ نہیں ماری ہے پاکستان کو سیکڑوں ہزاروں لاکھوں میں چھروائیں اس رمیز راجہ لے اچھا کہیں آپ لوگ یہ سمجھے کہ میں کوئی بہت بڑا فین آگیا ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا تو بھائی میں تو اللہ بچائے اس کی بیٹنگ سے رمیز راجہ کی بھی چلیں بارل رمیز راجہ میرا ٹوپک نہیں تو جب تک رمیز راجہ پی سی بی کے چیر میں نے نا محمد آمیر تو نہیں آتا واپس کیونکہ وہ بہت ہارڈ لائنر ہیں اس کے آمیر کے خلاف انہوں نے بہت ہارڈ کمنٹس دیئے ہیں ماضی میں تو آمیر سلمان بڑ محمد آصف یہ لوگ تو بھول جائیں اب شرجیل شرجیل سب کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے شرجیل کی میں آپ کو بات بتاؤں شرجیل کبھی اب کیریئر تقریبا تقریبا انٹرنیشنل کرکٹ سے ختم ہو چکا ہے اب جو ہے نا صرف یہ جو ہمارا اوپنر ہے لیفٹ انڈر کے نام ہے اس کا فخر زمان فخر زمان کو آپ ٹریننگ کرا دیں پلیز میری بات مان لیں ورنہ فخر زمان کا بھی کیریئر تباہ ہو جائے گا فخر زمان کی ٹریننگ آپ صرف اور صرف میں کہہ رہا ہوں بہت کم بتا رہا ہوں بارہ دن بارہ دن آپ سعید انور سے ٹائم لے لو ابھی سعید انور زندہ ہے اس کی قدر کر لو سعید انور سے بولو بھائی قوم کو قوم کے قوم کو جو ہے نا آپ کے بارہ دن چاہیے اس طرح سے کر کے کوئی سعید انور کے پاؤں پکڑ کے لے آئے اس کو بارہ دن کے لیے وہ فخر زمان کی ٹریننگ کر دے گا ضرورت نہیں ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے آکے کر جائے گا یہ کام سعید انور زندہ ہے زندوں کی قدر نہیں ہوتی ہمارے ہاں پر فخر زمان کی ٹریننگ کرالو ورنہ فخر زمان بھی ضائع ہے فخر زمان فائنل میں جو شارٹ کھیل کر آؤٹ ہوا ہے نا اگر وہ اس کے بلے پہ بھی آ جاتی نہ تو وہ میری تو سمجھ بھی نہیں آیا فخر زمان نے بلہ کس طرف گھمایا فخر زمان کی تھوڑی سی ٹیکنیکل پرابلمز ہیں جو کہ سعید انور ٹھیک کر دے گا بھائی سعید انور کے پاؤں پکڑ کے بلالو بلالو دیکھو عبدالقادر جیسا بندہ ہم نے قدر نہیں کری باہر والے اس سے ٹریننگ لے لے کر چلے گئے اور وہ ورلڈ کلاس بولر بن گئے ہم نے قدر نہیں کری عبدالقادر کی محمد زائد کو یوکے نے نیشنلٹی دے دی یوکے کا نیشنلٹی بھو گیا اور وہ ان کے جو نا جو اسٹارٹنگ کے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں محمد زائد شائمی لوتا ہے دیکھو ہم ٹیلنٹ کی قدر نہیں کرتے تو ہم پیچھے رہے جاتے ہیں بھار والے ہمیں ہمارے لڑکوں کو بلا کر نیشنلٹی دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں تو سعید انور کے بارہ دن لے لو آپ تو یہ فخر زمان کی وہ ٹریننگ کر دیں گے یہ فخر زمان ہمارا بہترین ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو بارال آج کا ٹوپک میرا یہ تھا محمد آمیر محمد آمیر نا محمد آمیر جیسا بندہ چاہیے ہی نہیں ہمارے کراچی میں یہ کذار محمد آمیر ہے آپ لو تو صحیح آپ نے وہ ایک موٹا چھٹیا والا لے لیا ہے بھائی وہ کیا چیزیں ہو میری تو سمجھ میں ہی نہیں آرہا اس کو تم کس کھاتے میں لے کر آئے ہو مجھے بتاؤ تو صحیح ابھی میں کسی کے بارے میں کچھ کہہ دوں گا اس بیچارے دلازاری ہو جائے گی وقت اس کو کس کھاتے ملا اور صاف پتہ چلا ہے کہ یہ پرچی سسٹم ہے دوستیاں نہیں با رہے ہو تم لوگ اس کے اندر کس چیز کا ٹیلنٹ ہے سوائے وہ مٹک مٹک کے والنگ کرا رہا ہے اور تو کوئی ٹیلنٹ نہیں دکھ رہا اس میں اس کی اگر تھوڑی تھی چھٹیا بڑی ہو جائے نا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے پٹانوں کو پاگل کر دے گا یہ تو بھائی تم لوگ اکل کے ناکن لوگ اس بیچارے کو اٹاؤ اس کا مزاگ بنوانے کے لیے تم کوہمی کرکٹ ٹیم میں لے آئے ہو اس کی جگہ کوئی تم لیار کوئی تکہ بندہ لے آؤ بھائی ٹھیک ہے دوستو اپنا خیال لگیں اپنی فیلمڈی کا خیال لگیں سلام